کی تھی کہ یا مولا ہو کون نے جیڑے کہ مخلوق دے عقابر نے مخلوق دے لبیہ دوباد سردار نے اور تیری بارگاہ میں دونہ دا اتنا مقام ہے فرمایا کہ اوہ میرے محمود علیہ السلام سے چار یار نے پہلے نے سیدنا صلیقی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دوسرے نے سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور تیسرے نے سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اور چوتھے نے سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ مجموع کری تو فرمایا کہ اینا چون دے جنہیں نا نے وہ اس کشتی دے چون کناریاں دے لکھ دے تیری کشتی محفور ہوئی ہے تو حضرت عمر علیہ السلام نے چارے نا اپنی کشتی دیا چون نکراتیں لکھے کشتی بنانی شروع کر دیتے سارا دن کم کتا صبح اٹھے تو کشتی دیویں چھٹ کے گیا سبوں میں ہی محفور سی اور چند ہی دن آدھے تو جنہیں کشتی ہے وہ محفور ہو گئی اور جنہیں چار نا نے اس کشتی دی سلامتی دا باعث مانگ گئے اب بسا جنہیں اس گلد کو اس گلد کو ایک گلد سمجھنی ہے وہ ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے اہلِ قیادی نصار ہوئے ہیں کہ میں نوہ علیہ السلام دی کشتی سی تو اگر نوہ علیہ السلام دی کشتی آقا علیہ السلام دے چون یارہ دی محبت تو سیوا انہوں دے نامہ تو سیوا انہوں دے وسیلے تو سیوا سلامت نہیں رہ سکتے تو ساڑھے امام والی کشتی بھی سلامت نہیں رہنے تو اگر اسا آقا علیہ السلام دے آدھے بیعتی محبتی کشتی دے سوار ہو رہا ہے اور اسا چاہ میں آگا اسی کامیاب ہو جائیے تو آقا علیہ السلام دے چون یارہ دی نال ساڑھوں پیار کرنا بے گا انہا چون دی عزت انہا دا اقرام انہا دا وقام اس کو جاننا بے گا اور اگر اسی انہا نو جان دیا انہا دی محبت دید دے بیچ رکھ لے تو پھر جنہی ساڑھی کشتی ہے جو اہل بیعتی محبت والی کشتی ہے وہ سلامت ہو جائے گی محفوظ ہو جائے گی اور نتیجہ یہ نکلے گا کہ جتنے بھی زمانے دے توفان آ جان جتنیاں بھی خاشاتیں نفسانی آ جان جتنے بھی حالات جو حالات نے بادتر کیوں نہ ہو جائے کفر کتنا بھی طاقتور کیوں نہ ہوئے گا ساڑھا جنہا ایمان ہے وہ سلامت رہے گا کیونکہ ساڑھا ایمان دی جو حفاظت ہے وہ آقا علیہ السلام سے چون یارہ دن نامہ دن آر ہو رہے ہیں اور پھر اسی آہل بیعت اتہار دی محبت دی کشتی وے سوارا جس وقت اسی وہ اس کشتی وے تپیٹ جاوا گے پھر دنیا دا کوئی توفان سن و غرق نہیں کر سکتا اور اگر ایسا ایسا نہ کیتا اور اگر کوئی یہ آنکھیں کہ میں اس کشتی وے سوار ہوں تو بغیر کامیاب ہو جاما گا تو نہیں ہو سکتا کشتی دے بیچ بیندے واسطے چون یارہ دن محبت ضروری ہے لیکن کشتی وے تپینا بھی ضروری ہے یہ نہیں کہ ایک منتہ آکھیں کہ میں کشتی وے تپینا ہی نہیں اگر ایسا دن محبت اگر ایسا چون مندہ ہے تو پھر میں اس کشتی وے تپینا ہی نہیں تو اس کشتی وے تپینا بھی ضروری ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اگلی گالوی دستی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے جنا بیٹا ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام تو اسے امام کی جایا اس نے خوفر پر پسانے کی تھا آپ نے فرمایا کہ میرے بیٹے آئیتہ جنا دن ہے نا آئیتہ کوئی نہیں بات سکتے گا لَا آسِمَا يَوْمَا مِنْ عَمْدِ اللَّهِ اِلَّا مَرْا حِمَا فرمایا کہ آئیتہ دن کوئی نہیں بات سکتا اور اگر تو چانتا ہے نا کہ تو بات جاوے اس دن میری کشتی وے سمار ہو جا اس نے آکھیں کہ میں تیری کشتی وے تو نہیں جائنا آہ پہاڑ ہے میں اس پہاڑ سے اُتھے چھڑ جاوانگا اور بچ جاوانگا تو آپ نے فرمایا کہ تینوں لگتا ہے کہ تو بچ جائیں گا لیکن آج بچنا ہو نہیں ہے جو رہا اس کشتی وے تو بیٹھے گا میں ایک گلہ ہی گردے پہنے وہ بیٹا پہاڑ سے چڑھے آئے حیدرو جو پانی تھا ایک سیلاب آیا آگ اس نے سب کو چکرک کر دیتا بیٹا ایک سیکنڈ کی پہلے ہلاک ہو گیا تو پتا چلیا کہ اس کشتی وے تو بینا بھی ضروری ہے کیونکہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے آج بیعت تھی جیلی مثال ہے وہ کشتی نو دیتا ہے تو جیڑا کشتی نو وے تو بیٹھا ہے وہ بچیا ہے جیڑا نہیں بیٹھا وہ نہیں بچیا تو یعنی کہ بیٹھنا بھی ضروری ہے اور بیٹھن دیوہ دیتا ہے جیلی ضروری ہے وہ آقا علیہ السلام دے چون یعنی دی محفت ہے